اس ویڈیو کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ویڈیو دیکھیں تو یہ زیادہ خراب ہو تو کمیرس میں رجوع کریں وزارت ترک حکومت بغیرستان بل جو آج کے جو ہمارے گیسٹیں بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی سویٹ سے ہیں ان کے بارے میں جتنی بھی ہم باتیں سرے وہ بہت کام رہے ہیں بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی سویٹ ہیں جتنی باتیں کی جائیں کم ہیں زیادہ باتیں اس کے بارے کی جاتی ہیں جس نے کام بھی زیادہ کیا ہو تو یہ بات اب یہ متھیرہ کہہ رہی ہے اب لیکن پہلے یہ کیا کہتی تھی آپ نے حریم شاہ کا بھی کام دیکھا کام کیا ہے منسٹر وہ کونسی جگہ پر جاکر ویڈیوز بنانا وہ کام ہے ٹک ٹک کام ہے کام ہوتا ہے جو بندہ ایکٹریس کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے فیلمیں بنا رہا ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے اور اب پیسوں کے لیے اسی حریم شاہ کو سویٹ وین این اون لی اسی کا انٹرویو کر رہی ہے لیکن ایک منٹ متھیرہ کو جواب دیتے ہوئے حریم شاہ نے بھی کچھ کہا تھا پاسٹو پول تو متھیرہ میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ کچھ کیا بھی نہیں ہے تب بھی آپ سے بہت زیادہ ہے میری فین فالوینگ اور یا تو مجرے ڈانس کروں ایٹم سانگ پہ ڈانس کروں کہ بہوجود سب کچھ کر کے بھی آپ وہ فین فالوینگ حسل نہیں کر سکیں اتنا اتنی پاپولیٹی نہیں لے سکیں جو کہ میں نے کچھ نہ کر کے لے لی اور نہ ہی تو میں نے آپ کی طرح کوئی آرٹیفیشل لپس لپ فیلر کروائے ہیں اور آرٹیفیشل لپ فیلر کروائے ہیں آپ اوپر سے لے کے نیچے تک ساری کی ساری آرٹیفیشل ہیں میڈم شاید آپ بھول گئے گی ہوگی پی سی ہوتل والی ملاقات کہ میری اور آپ کی ملاقات کیسی ہوئی تھی اور آپ کس کام کے لیے وہاں پہ آئی تھی آپ نے کون سا کرنامہ کی ہے جو کہ تاریخ کے اور آخ میں آپ کا نام درزے متیرہ کیسی عجیب بات ہے نا کہ ایک کنجر صفت دوسری کنجر صفت کو ایکسپوز کر رہی ہے اور بڑے فخر سے ایکسپوز کر رہی ہے اور خیال یہ کر رہی ہے کہ اگر میں اس کا کنجر پونہ سامنے لاؤں گی تو میرا کنجر پونہ چھپ جائے گا آج سے تقریباً دو تین مہینے پہلے میں نے حریم شاہ پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کا ٹائٹل یہ رکھا تھا تو چونکہ میں نے اپنی ویڈیوز میں کبھی اتنا لغو ورڈ یوز نہیں کیا تو دو چار دوستوں نے کہا تھے کہ یار بدلا بردر اس طرح کا ورڈ استعمال کر کے اپنے چینل کی پیورٹی کو خراب نہ کرو یار دوستوں مجھے پتہ ہے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میرا کنجر فیملی کنجر رہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ورڈ کنجر صفت کا متبادل کون سا لفظ ہوگا میں نے بہت سوچا پر کوئی نہیں ملا جیسے بغیرت کو بغیرت نہ کہیں تو کیا کہیں اسی طرح کنجر کو کنجر نہ کہیں تو کیا کہیں چلو خیر اس کو چھوڑو اب آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے اس طرح کیوں کیا پہلی بات ہوگی ہے کہ جو لوگ آکے وزاکتیں دے رہے تھے ان کے ساتھ تو شادی تو کیا میں تو خاتھی میں لانا پسند نہ کروں لیکن ان کی اس طرح کی دوگلی پرسنیلٹی اور اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں کے میں نے نیم لیا تھا وہ میں نے فن میں لیا تھا میں نے جس نیم مینچن بھی نہیں کہا تھا میں نے کہا ایک منسٹر ہے پیپل پارٹی کے اور ان سے میری ہوئی ہے اور یہ وہ جس میں نے فن میں ایک بات کی جھوٹ چاہے مزاک میں بولو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹا لانٹی ہوتا ہے پہلے جھوٹ بولا اور اب فن میں بات کی تھی دوگلی تو تم خود دو دوسروں کو کہہ رہی ہے مجھے تو حیرانی اس بندے پیاری ہے جس نے کہا تھا کہ والدن کی دعاوں کے سیلہ میں حریم شاہ جیسی بیوی ملی اور بھائی ماں باپ سے جا کے دوبارہ پوچھو انہوں نے کبھی ایسی بیوی نہیں مانگی ہوگی بہادر نہیں ہے اس کے پاس بہت منسٹروں کے راز ہیں اسی وجہ سے آکڑ آکڑ کے سٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے اور کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کہتا نہیں یقین آتا تو خود سنو اب آپ خود پتاؤ سب سیاستدانوں کو یہ تھڑکی کہہ رہی ہے ہیس کو کیسے پتا اور سریعام کہتی رہتی ہے کوئی اس کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا کچھ تو ہے نا یار ہاں زہاری بات ہے جس طرح تمہیں پتا ہے اس کو بھی پتا ہے ابھی ابھی تم نے خود دی تو اس کو ایکسپوز کی ہے اور ان ڈائریکٹ لے خود بھی ہوئی ہو اگر تمہاری پی سی ہٹل میں مطھیرہ سے ملاقات ہوئی تھی تو تم بھی تو وہاں پہ کچھ لینے دینے گئی تھی نا شیح صاحب سے اگر مشاورت کرتی تو قواری بیٹھی ہوتی یار مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی ویسے حریم شاہ شیخ رشید کے بارے کہتی رہتی ہے وہ ہمارے فیملی فرینڈ بہت اچھے ہیں یہ وہ اے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی رہتی ہے کیونکہ شیح صاحب تو خود کہتے تھے اب حریم شاہ شیخ رشید کی انسلٹ کر رہی ہے لیکن مطھیرہ کو اپنا کاروبار یاد آگیا اس لئے وہ شیخ رشید کو پرڈیکٹ کر رہی ہے دل ہے دیکھو اگر بندہ شادی شدہ نہ ہو اور قوارہ ہو تو بچارہ کہیں نہ کہ اپنی اچھا یہ چھوڑو اگلی بات سنو اس کے پاس تڑکی کے نیشنلٹی بھی ہے اور ایک کروڑ نہیں کروڑوں پیسے ہیں ہوئے ٹھیک ہے ہر ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کروڑوں ہوں لیکن ذرا اس کو پوچھتے ہیں کہ کروڑوں آئے کہاں سے کروڑ کیسے ہو گئے کیسے بنا لیا حریم میں کروڑ کروڑ کیسے بنا لیا بلال تو ابھی چپ ہیں پلیز حریم آپ نے کروڑوں کیسے بنا لیا کروڑوں میں نے کیسے بنا لیوں جی بند کرو ہاتھ جھوڑ کے میں کوئی جواب نہیں چلو تھوڑا اور ڈیپ لی جاتے ہیں کیا پتہ ہمیں جواب مل لی جائے ہر بندہ پیسے کمانا چاہتا ہے تو حریم نے کروڑ کیسے بنا لیا میں اور تو یہاں پر نہیں کروں گی بلال الحمدللہ ابھی ریسنٹی مطلب کچھ اپ پکے رہا اور کچھ دبائی میں آپ کو پتے میں برینڈ امبیسیڈر تھی اور اس بات پر تھوڑا ہمیں بہت زیادہ ٹرول کیا گیا تھا یہ تو ایکٹرس ہیں کیسے جا کے تو مطلب اتنے بڑے دبائی کی شیخ کے ساتھ کام کر رہی ہے اتنے بڑے شیخ کی برینڈ امبیسیڈر بن گی تو یہ آپ کی شاید لکھ ہوتی ہے شاید دونوں نے کچھ ایسا دیکھو یا کوئی ایسا ہمارا ٹیلنٹ بھی ہو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تب ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو کسی نے نہیں دیکھا دیکھیں الحمدللہ ارہی وہ کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے تم میں ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا بس نظر آتا ہے تو سیاستدانوں کو تھرکیوں کو عربی کے شیخوں کو یا جس نے اسے ایک کروڑ نہیں کروڑوں روپے دے دی ہیں اوس کو بس انہی کو اس میں ٹیلنٹ نظر آیا ہے اور پتہ نہیں کون سا ٹیلنٹ یار میں پھر کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ نہیں کہ یہ کنجر ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کنجر ہونے کے باوجود اکڑتے ہیں الحمدللہ اور اس طرح اکڑتے اکڑتے دلیلیں دیتے ہیں خود کو سب سے نیک سمجھتے ہیں اور باقی سب ان کی نظر میں بغیر ہے تھا خود سن لو ہاں تو کبھی کو بزو کرنے کا طریقہ نہیں آتا نکا کے پڑھائے گا حوز کی حوز کی اور ڈیزائر پرست ہیں بس یہی بھائی رہے تم خود کیا ہوئے ایسے کنفیڈنس کے ساتھ دوسروں کی خامیاں بتاتے ہیں جیسے پاکستانیوں کو اس کے بارے پتہ ہی نہیں خود یہ حریم سے حرام بن چکی ہے سیاستدانوں کی اس کے ساتھ خفیہ ویڈیوز اسی کے پاس ہیں الحمدللہ تب ہی تو یہ پرائیم نیشٹر کی کرسی بے جا کے ٹک ٹوک بنا دیتی ہے لیکن مجال ہے سارے کے سارے سیاستدان کوئی کچھ نہیں بولے گا اور ظاہری بات ہے بھائی کوئی کیوں کچھ بولے گا جو بولتا یہ اس کی ویڈیو لیگ کر دیتی ہے انہی دو چیزوں کی وجہ سے تو اس کے پاس کروڑوں آئے ہیں پہلا اپنے کنجرپونے والے کاروبار سے سیاستدانوں سے لاکھوں لیتی ہے پھر انہی سیاستدانوں کو بلیک میر کر کے کروڑوں لیتی ہے الحمدللہ رہیم شاہ کو کردٹ دیتا ہوں ان کا کردار ایک پاورفل کردار ہے بہت اینفلوینسر ہیں ابھیو نہری محکمہ کے افسر پاورفل کردار نہیں ہے اس کے پاس تم جیسے کی پاورفل ویڈیوز ہیں ورنہ ایک ٹک ٹوکر جو ٹک ٹوک پہ آگے کچھ پہ نہیں کرتی صرف اپنا آپ دکھاتی ہے اس کو کوئی سٹرونگ انفلوینسر کیسے کہہ سکتا ہے کیونکہ بغیرہ یار میں حیران یار کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستانی ہے ہمارے حکمران ایسے ہیں ہماری مشہور شخصیات ایسی ہیں ہمارے آئیڈیال ایکٹرز ہیں تو پھر ظاہری بات ہماری نسلمی ٹک ٹکرز جیسی حریم شاہ جیسی ہی نکلیں گی نا بس رولائے گا کیا نہیں رولانے کا کوئی موڈ نہیں آپ کو پتہ اینڈ پہ آکے میں تھوڑا بھا بناؤ میں بہج جاتا ہوں اچھے ایک بہت ضروری بات سنو فیس بک پر میرے بہت سے فیک اکاؤنٹس بنے پڑے ہیں اور فیس بک پر ان ایکٹیو ہونے کی وجہ سے میں آپ کو لنک مل جائے گا پہلے یار اس ویڈیو کو لائک کریں پھر جا کے فالو کر لیں میری آواز آپ کو چینج لگ رہی ہوگی کیونکہ خانسی زکا میں لیکن ٹینشن نہیں بہت جل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ